جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وطمہ برعانوہ وعظم شانوہ وجلہ ذکروہ وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامین بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسحابی و بارک و سلم کہ دربارے کور بار میں حدیعہ دلد و سلام عرض کرنے کے بعد حرب زلجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا داتا گنجے بخش جبیری مدس اسیر العزیز کہ شہر لاور شریف میں الحاج محمد علیہ السشتی صاحب زیدہ شرفوں کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کے پہلے سالانہ ختم شریف کے موقع پر اس حال سواب کے لیے اس حضی مشیان شب براعت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹیج پر تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈویین لاہور کے امیر شاہین فکر رضا حضرت پیر سید محمد خرم ریاض شاہ صاحب رزوی حافظ اللہ تعالی اور تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ لاہور کے امیر حضرت صاحب زادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محترم محمد بشیر احمد نظامی صاحب پاکستان فلا پارٹی کے رہنما حافظ محمد زاہد رازی صاحب میاں محمد شفی جلالی صاحب محمد تارک لطیف نقشبندی صاحب کسیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونک افروز ہیں تارک لطیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی کمیٹری کے رکن میاں محمد سجاد جلالی صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کے حسال سواب کے لیے اس اجتماع کا ہی نقاط کیا جا رہا ہے میری دعا کے رب زلجلال مرحومہ کو فردع اس میں بلند مقام عطا فرمائے اور الحاج محمد علیہ السجدی صاحب کو شفاہ کاملہ عاجل عطا فرمائے ہمارے الحاج میاں محمد شفی جلالی شہب کو رب زلجلال صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے شبِ براد سیمینار کا انعقاد موقع کی مناسبت سے شبِ براد سے چند دن پہلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ رات جس قدر اس کے لمحات قیمتی ہیں اس کے بارے میں عامت الناس کو آگاہی ہو تاکہ جس طرح اس رات کا حق ہے اس کے مطابق اس رات کا احترام کیا جائے اور اس میں عامالِ صالحہ کا احتمام کیا جائے کسی بھی ایسے موقع کے آنے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کو اس کی اہمیت کے بارے میں مطلع فرماتے تھے تاکہ پہلے سے شوق پیدا ہو اور اس وقت کو اس کے شان کے مطابق اس کا احتمام کیا جا سکے علمیہ یہ ہے کہ یہ رات ہماری ایک خصوصی سوغات ہے لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ جو بظاہر مذہب اور شریعت کی بات کرتے ہیں کچھ وہ لوگ بھی اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں لیبرل سیکولر ٹولا تو ویسے ہی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مذہب کا نام نہ لیں مسجد کے قریب نہ جائیں نیکی کی بات نہ کریں اور ویسے ہی معاشرے میں جو شیطانی سرگرمیاں ہیں شیطانی قوتیں ہیں بدی کی طاقتیں ہیں وہ امت مسلمہ کو گانے بجانے پر اریانی فہاشی پر لگانے کے لیے کمر بستا ہے اور یہ یورپ کا ایجنڈا ہے کہ ناچ گانے اور اریانی فہاشی کے ذریعے اس ملت کو اس امت کو ماذا اللہ تباہ کیا جائے جو ایجنڈا ہماری یہ نام نہات پولیٹیکل پارٹیز اپنے چلسوں میں مرد و زن کی اختلاط اور ڈانس اور اریانی فہاشی سے یہ پورا کر رہے ہیں شبے برات کے موقع پر فتوہ بازی کرنا کہ یہ رات شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں اس کو مسجد میں جائیں نفل پڑیں تو بیدت ہے اس رات کو مسجدیں بند ہونی چاہیے کوئی اتمام نہیں ہونا چاہیے یہ نجدی سلفی وہبی سوچ اس رات کے بارے میں ان کی رسائل میں تقریروں میں اس کے خلاف بولا جاتا ہے اور افسوس بارہ افسوس یہ ہے کہ نجد کے وہ مفتی جن کی شریعت میں ولنٹائن ڈے کا تو جواز نکل آیا ہے سینموں کا بھی جواز آ گیا ہے فٹبال کلبوں میں عورتوں کے جانے کا بھی جواز نکل آیا ہے ڈریونگ کا بھی جواز نکل آیا ہے بڑے بڑے مسئلے آلو گئے ہیں ان کے نزدیک اور بہت سے غیر شریع کاموں کی انہوں نے اجازت دے دی ہے مگر شبے برات کے نفلوں کی اب بھی ان کے ہاں اجازت نہیں شبے برات کے جلسے کی اب بھی ان کے ہاں اجازت نہیں ان کے فتوے بھرے پڑے ہیں فتوے کی کتابیں اس کے خلاف جبکہ دوسری طرف یہ اس امت کا توفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے اور پھر اس پر تعامل ہے امت کا محدثین نے باقاعدہ کتابوں میں اس کے باب قیم کیے اور ان ابواب کے تحت حدیثیں لکھی ہیں تو یہ جو دین کی اس اہم برکات کی رات کے خلاف داندلی ہے اس کو روکنا اور حق بیان کرنا یہ حق پرستوں کی ذمہ داری ہے جیسے دیگر جہاں دین کو چھپایا جاتا ہے یا دین کے برعکس کوئی دندہ کیا جاتا ہے اللہ کی دیری توفیق سے ہم اپنی استطاعت جو رب نے دی ہے اس کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں اسی طرح آج شبِ برات سے پہلے عیسالِ سواب کی اس محفل میں جو تحریکِ سراتِ مستقیم کا طرح امتیاز ہے کہ ایسے موضوعات ہم اللہ کے فضل سے شروع سے بیان کرتے آئے ہیں اسی جگہ نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہوئی تھی دیگر بہت سے موضوعات جو سالانہ یہاں بیان ہوتے رہے ہیں آج یہ اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات چونکہ کچھ ہمارے خطبہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس دلیل ہو اور وہ بیان کر وقتِ وقت کبرائیں نہیں بلکہ بتائیں کہ یہ ہم کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں کر رہے بلکہ کتابوں میں پڑی ہوئی بات کر رہے ہیں اور ظالم تو وہ ہیں جو اللہ کے گھرک کے طرف آنے سے روکتے ہیں اور ہم تو اس مزاج پر ہیں جو اس دین کا مزاج ہے جو قرآن و سنت کی دعوت ہے اس کے مطابق ہم آج بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود شبِ براءت کے اسیسی موقع پر قاہم ہیں سب سے پہلے اس رات کے جو نام ہیں روح المعانی میں امام آلوسی بغدادی نے تفسیر کے اندر اس کے معانی کی بحث کی چودویں جلد کے اندر اور اس کے معانی کے لحاظ سے اس کی ناموں کے لحاظ سے انہوں نے کہا وَتُسَمَّا لَيْلَةَ الرَّحْمَةَ وَالْلَيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ وَلَيْلَةَ السَّكْ وَلَيْلَةَ الْبَرَاعَةَ کہ اس کا اس رات کا نام رکھا گیا ہے شریعت میں چار نام انہوں نے ذکر کیے اور سب سے پہلا نام جو کتبِ حدیث میں ہے یہ ساری حدیث کی کتابیں یعنی جن میں یہ باب ہیں ان میں سے چند مہنے آپ کے سامنے یہاں پیش کرنی ہے مثلاً یہ سیاستہ میں سے ابنِ ماجہ شریف ہے اس میں یہ ہے بابو ماجہا فی لیلتن نصف من شابان کہ وہ حدیثیں جو شابان کی پندرمی رات کے بارے میں آئی ہیں نصف شابان کی رات یہ حدیث شریف میں اس کا نام ہے نصف شابان کی رات نصف شابان کی رات اس پر ہی پھر محدثین نے ابواب قائم کیے اور تفسیر کی اندر امام علوسی نے کہا اس طرح تفسیر مذری میں بھی اس کی تفسیلات ہیں دیگر درجلوں تفسیرات تفسیریں جو ہیں وہ بھی اس پر گواہ ہیں کہ اس کا نام ان احادیث کی روشنی میں جو سرکار نے انشاد فرمائی ہیں ایک نام ہے لیلت الرحمہ رحمت والی رات تو یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ امت کا خاص طوفہ ہے اگرچہ رحمتیں آگے پیچھے بھی ہیں مگر اس رات کو رب زلجلال خصوصی طور پر اس امت کو رحمتیں اطاف فرماتا ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو طوفہ ملا ہے اس امت میں سے کچھ اتطوفے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اسے بدت کہتے ہیں جبکہ ملت اسے رحمت کہتے آئی ہے کہ یہ لیلہ تلبیدہ نہیں ہے بدت کی رات نہیں بلکہ رحمت کی رات ہے دوسرے نمبر پر لیلہ مبارکہ برکت دی گئی رات یعنی جس کی ہر گھڑی کو برکت دی گئی ہے تو مطلب کیا ہے جو اس میں بندگی کریں انہیں برکت دی جاتی ہے جس طرح وہ لیلہ تل قدر ہے کہ وہ قدر والی رات ہے کہ جو اس میں بندگی کریں وہ قدر والے ہو جاتے ہیں اس رات میں جو بندگی کریں انہیں برکت مل جاتی ہے وہ مبارک برکت دیئے گئے قرار دیئے جاتے ہیں ایسے ہی اس کا نام لیلہ تسک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات پکی کی جاتی ہے تو اس کا وسیقہ لکھا جاتا ہے اہد ہوتا ہے جس طرح ہمارے دور میں اشتام پیپر ہے تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جنت باقیدہ لکھ کر دے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے پروانہ جاری ہوتا ہے لوگوں کے نام اور پھر پانچمہ نام لیلت البراعہ براعت کا نام چھٹکارے کی رات ایک لفظ ہے بارات وہ ہمارا اردو پنجابی کا لفظ ہے جو شادی کی بارات ہوتی ہے تو یہ بارات نہیں یہ براعت ہے براعت چھٹکارہ شب براعت چھٹکارے کی رات یعنی جس میں جس طرح آگے حدیث میں آئے گا کہ لوگوں کو نارے جہنم سے چھٹکارہ دیا جاتا ہے جہنم سے ان کو بری کیا جاتا ہے جہنم سے ان کو رہا کیا جاتا ہے اس واسطے یہ چھٹکارے والی رات اب ان سارے ناموں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس رات کے نام جو صدیوں میں امت میں مشہور رہے ہیں ان کی آپ پوزیشن بڑھنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ادھر سے یہ چھٹکارے والی رات ہے تو پھر اس کے دشمن وہ ہی ہیں جو چھٹکارہ نہیں جہنم سے چاہتے ہیں ادھر یہ ہے کہ رحمت والی رات ہے تو پھر اس کے منکر وہ ہیں جنہوں رحمت نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا وسیقہ جاری کیا جاتا ہے یہ خوشکسمتی ہے اس امت کی کہ جو خاص راتیں اس امت کو دی گئی ہیں ان میں سے ایک رات شبِ براءت یا لیلت البراء براءت والی رات اس امت کو عطا کی گئی ہے اس سلسلہ میں سید عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شرع سنہ کے اندر امامِ بغوی نے تیسری جلد میں اس کا باب قیم کیا اور وہ بھی یہ ہے باب فی لیلت نصفِ من شابان یعنی ایسا نہیں ہے کہ برنے صغیر میں صدی جیڑ پہلے یہ یہاں کے لوگوں نے گھڑ لی ہو کہ یہ بھی ایک رات ہے اس کا بھی فنکشن کرنا ہے تو یہ سارے آئیمہ مختلف صدیوں کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اجاگر کیا مثلا یہ جو امام بغوی ہیں ان کی ولادت چار سو چھتیس ہجری میں ہے یعنی یہ پانچمیں صدی ہجری کے امام ہیں تو تقریباً ایک ہزار سال جو ہے پہلے انہوں نے اس حقیقت کو امت میں اجاگر کرنے کے لیے کتاب کے اندر باقاعدہ انوان قیم کیا ایک تو مطلقاً اگر کتاب میں حدیث آ جائے اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی ساراں کھوں پر وہ بھی دلیل ہے لیکن محدثین نے باقاعدہ اس کے باب قائم کیے اور اس باب میں بہت سی احدیث کا ذکر کیا اس میں ہے باب فی لیلت نصف من شابان ایسے ہی جس طرح کہ ابن ماجا کا میں نے ذکر کیا امام بہکی نے شعب ایمان میں اب ان کی تاریخ ولادت ہے تین سو چوراسی ہجری یعنی یہ چوتی صدی ہجری کے امام انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں ایمان کے شعباجات بتائے کہ ایمان والے کیا کیا کام کریں اور ایمان میں ترقی اور نور کس طرح ایمان والوں کو ملتا ہے تو انہوں نے جو باب کہہم کہ وہ بھی یہ باب ماجا فی لیلت نصف من شابان یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے شہروں میں جدہ جدہ صدیوں میں ان اماموں نے اور یہ جو میں چند کتابیں لیا ہوں ورنہ بسیوں ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر بقاعدہ اس رات کے باب کا ذکر ہے اس کا باب ذکر کر کے پھر اس کے فضائل ذکر کیے گئے اور یہ جو بہکی کی شعب ایمان ہے ابھی میں پڑھوں گا اس میں بہت زیادہ اس کی تفصیلات موجود ہیں دیگر کتابوں کے مقابلے میں اب ابن ماجا سے جو میں نے یہ باب پڑھا تو ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ سات دو سو پچھتر ہجری ہے تو تیسری صدی ہجری کے امام انہوں نے پھر آگے یہ نہیں کہ خود کہا کہ یہ رات مناؤ سند لکھی کہ ہم نے فلان سے سنا ہمارے استاد نے فلان سے سنا انہوں نے سرکار کے صحابہ سے سنا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ سے سنا اس طرح اس رات کے بارے میں ان کتابوں میں بیان کیا گیا اترغیب و ترہیب جو امام منظری کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو کے اندر بھی اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے اس میں باب اس طرح ہے اترغیب فی سوم شابان شابان کے روزوں کی ترغیب کے بارے میں ہے وما جاء فی سیا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے کتنے روزے رکھتے تھے وَفَدْلِ لِلَتِ نِسْفِ ہی شابان کے نصف کی رات کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے یہ باب قائم کیا اس طرح دیگر کتابیں اس کی تفصیل میں موجود ہیں ابن ماجہ سے میں شروع کرتا ہوں ابن ماجہ میں حدیث صلیف 1388 سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ عنہ یعنی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں جا کے سند پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علی حضرت مولا علی مدینہ العلم کے باب اس امت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ سے سن کر آگے امت کو سنا رہے ہیں اور ہم ان کی سنی ہی بات پہ ان سے آگے پھر جو اس امت میں یہ بات رائج ہوئی ائمہ کے ذریعے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلت نصف من شابان کہ جب شابان کی پندرمی رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا قیام کرو وَسُومُ نَحَارَحَ اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو مثلا اب یہ منگل کو رات آ رہی ہے تو منگل رات کو قیام کرو جو بد منگل کی درمیانی رات ہے اور بد کا روزہ رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان ساری کتابوں میں جو سامنے پڑھی ہے ان میں ہے ان کے علاوہ بھی ہے کہ سرکار نے امت کو نساب دیا تو اس نساب میں یہ ہے کہ جب شابان کی پندرمی رات آ جائے قوم لیلہ اس رات کا قیام کرو اور بعد والے دن کا تم روزہ رکھو تو یہ دو حکم تو در بارے رسالے سے یہ رات منانے کے بارے پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ یہاں لامجا وظرفیت کے لیے ہے وقت کے معنی میں فرمائے اس رات کو خصوصی احتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الٰہ سمائِ الدُنیا کہ ربِ زُلْجَلَال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے تو سمائِ دنیا دنیا جو لفظ ہے دنیا بڑا معروف لفظ ہے یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو دنیا میں آیا اور لفظ دنیا کو نہ جانتا ہو ہر کوئی دنیا کو جانتا ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ دنیا ہے کیا اس کو دنیا والے نہیں جانتے اس کو علماء ہی جانتے پھر تانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ان کو محلویوں کو پتا نہیں دنیا کیا ہے تو دنیا داروں کو پتا نہیں دنیا کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ فولہ کا وزن ہے تو اس میں اصل میں کیا تھا دنوا تھا دنوا سے دنیا بنا اور دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ہے تو بڑا دور ہم سے دور ہے یعنی زمین سے آسمان کی مسافت پانچ سو سال کی ہے لیکن باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ ہمارے قریب ہے جس طرح کے مثلا پشاور ہم سے دور تو بڑا ہے مگر یہ قابل کے مقابلے میں تو قریب ہے اور پھر جو آگے ماوران نہر کے اور بخارہ سمرکند ہے اس سے مزید قریب ہے تو یہ آسمان پانچ سو سال قریب ہے دوسرا آسمان جو ہے وہ پندرہ سو سال قریب ہے یعنی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ دور ہے چونکہ یہ پانچ سو سال پر ہے پھر اس کی مٹائی پانچ سو سال ہے پھر اس اگلے حیثدان نے نہیں لگایا یہ سرکار دو عالم نے بتایا کہ اتنا موٹا ہے ہر آسمان اور اتنے درمان میں جو مسافت ہے وہ اتنی ہے تو پھر چلتے چلتے جو سات ماہ وہ کتنا دور ہوگا چونکہ اس میں ہر آسمان کی چھے کی پانچ سو سال کی موٹائی ہے تو وہ اتنی وہ ہے درمیان میں پھر ہر دو کے درمیان خلا پانچ سال کا ہے اس واسطے شریعت نے یہ جو ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے اس کو آسمان نے دنیا کہا ہے یعنی یہ قریب والا آسمان اس پر رب زلجلال شب براعت کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے تو یہ تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر لے غروب شمز وقت غروب شمز وقت غروب ہی ویسے ہر رات میں پشل پہر جا کے اس کی تجلیات آتی ہیں آسمان دنیا پر لیکن یہ جو شب براعت ہے اس کو غروب آفت آپ کے فورا بعد ہی رب زلجلال تجلی فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہو کہ وہ ہر حاجت سے پاک ہے محتاج ہم ہیں ہم محتاج ہیں کہ کئی موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں رب ہماری بیماری دور کر کوئی کہ رب مجھے رزق دے کوئی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر یہ ہمیں حاجت ہے اسے کوئی حاجت نہیں وہ غنی ان العالمین ہے لیکن اس رات کو وہ خصوصی اعلان کرتا ہے یہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے لیکن سرکار نے سن کے ہمیں بتا دیا ہے پر ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کے کانوں پہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے صحابہ کو بتایا اور علی رضی اللہ تعالی نے آگے اس لیے فرمایا کہ چلتے چلتے پیرہ والی گلی تک بات پہنچ جائے ساری امت تک بات پہنچ کہ گرچہ ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن رب فرما رہا ہے پہلا اعلان کیا ہے کیا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں یعنی کتنا زبردست اعلان ہے یعنی کس قدر وہ بخشنے کو تیار ہے اور اس کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بخشش چاہے تو میں بخش ہوں یہ کس رات کی بات ہے شب برات برات کی رات سورج غروب ہوتے ہی اعلان شروع جاتا ہے اور پھر کتنا مغفرت کا ہونا یقینی ہے کہ جس نے بخش نہ ہے وہ ہی اعلان کر رہا اور وہ جانتا ہے کہ گناہگار بڑے ہیں لیکن شوق دلانے کے لیے کہ میں نے تو دروازہ کھول دیا ہے اب گناہگار بھی تو متوجہ اس رات کے بارے میں آپ نے فرما کتنے لوگ ہیں جن کی کبریں کھو دی گئی ہیں اس رات کو اور انہیں خبر کوئی نہیں کہ ہم نے کبر میں جانا ہے ہم کوئی تیاری کریں رب سے گناہ بخش والے اگلی شب ورات تک تو انہیں ہونے ہی نہیں ہیں ان کی کبریں کھو دی دل گئے ہیں اور جن جسموں نے وہ کفن پہن نے وہ مشہول بیٹھے ہیں انہیں خبر کوئی نہیں کہ ہمارا کفن دل گیا اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے امت کو متنبع کرنے کے لیے کہ کتنی قیمتی لات ہے تمہاری حاجتیں بڑی بڑی حاجتیں ان کو پورا کرنے کے لیے رب خود اعلان کر رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم دست تک دیں در رحمت پہ پتہ نہیں کھلتا ہے پتہ نہیں کھلتا لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کھول کے اعلان کر رہا ہے کوئی نہیں ایسا کہ جو بخش چاہے تو میں بخشوں پھر دوسرا اعلان رب زل جلال فرماتا ہے کوئی نہیں ایسا کہ جس کو رزق کی طلب ہو اس کی ڈیمانڈ رزق ہو کہ میری تنخواہ بڑھ جائے میرا کاروبار اچھا ہو جائے میرا رزق پھیل جائے ہے کوئی ایسا جو رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں میں اس کو رزق کی کشادگی دے دوں میں اس کی تنگی ختم کر دوں ہے کوئی ایسا کہ جو چاہے رزق تو میں اس کو رزق دے دوں تیسرے نمبر پر رب زل جلال فرماتا الا مبتلن فعافیہ ہو ہے کوئی ایسا بیماریوں نے مبتلہ یہ لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں فلان فلان بیماری میں مبتلہ ہو گیا ہے فلان غم میں مبتلہ ہو گیا ہے فلان مسیبت میں مبتلہ ہو گیا ہے رب زل جلال نے بولا اور سرکار نے سنایا صحابہ کو الا مبتلن الا مبتلہ ہے کوئی کہ جو مبتلہ اللہ کے رب کو پتا ہے کہ چاہے تو صحیح رب سے الا مبتلہ ہے کوئی ایسا کہ جو مبتلہ ہو فعافیہ ہو میں اس کو آفیت دے دوں تو یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں آفیت کہ فلان کو آفیت مل جائے سلامتی مل جائے بیماری سے آفیت مل جائے دکھ درد سے آفیت مل جائے غم سے آفیت مل جائے فعافیہ ہو کہ میں اس کو آفیت دے دوں ہے کوئی ایسا تو رب زلجلال رب ہو کے حالانکہ یہ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت مانگتا رہے رب کب بخشش ہوگی میری کس وقت تو بخشے گا کب تیرا دروازہ رحمت کا کھلے گا تو وہ رب ہو کے کہتا ہے ہے کوئی ایسا کہ جو یہ چاہے تو میں اس کو دے دوں اور یہ سب کچھ رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایسا کہتا ہوں تو تم غلاموں کو بتا دینا اس امت کی بہتری کے لیے یہ ہے خاص پیار سرکار کا غلاموں سے اور یہ ہے نظام مصطفیٰ کی برکت کہ کوئی نظام دینے والا اپنے ورکروں سے وہ پیار نہیں کرتا جو پیار سرکار نے اپنے غلاموں سے کیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہتا اور امت کو خبر ہی نہ ہوتی اور قیامت کو پتا چلتا کہ ایک رات تو ایسی بھی تھی کہ اگر اس رات ہم کچھ کرتے تو بہت کچھ مل جانا تھا تو ہمیں تو پتے نہیں چلا دنیا میں تو ہمارے آقا علیہ السلام غم خار امت کے آپ نے بتایا مولا علی رضی اللہ تعالی نے آگے پہنچایا اور یہ امت آج بھی اس پر قائم ہے کہ یہ رات خاص رات ہے کہ جس پر اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے اب دیکھو انسان کی بیسک نیڈ بڑی بڑی جو ڈیمانڈ ہیں اس کے لحاظ سے آپ ایک سلیم العقل مسلمان سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گندوں پہ جو گناہوں کے گچڑیاں یہ گر جائیں کسی طرح مجھے معافی مل جائے میری بخشش ہو جائے تو پہلا اعلان ہوتا ہی بخشش کا ہے اور پھر آخر دنیا گزارنا ہے رہنا اس میں تو رزق بھی چاہیے تو رب نے یہ دعا کی تعلیم دے کر بتا دیا کہ طلب رزق یہ جرم نہیں ہے طلب رزق کا شرن حکم بھی ہے اور پھر دعا طلب رزق کی اس کا بھی حکم ہے چونکہ ادھر طلب رزق کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے بھی نہیں جڑتے روزہ رکھنے سے بھی جڑتے پوچھا بنے گا فصل تو پک نہیں رہی فصل پہ بیماری آگئی ہے یا بیج کاشت کیا تا یہ تو جمی نہیں یا دکان کھولی تھی گاہ کائی نہیں رہا یا کچھ پروڈکشن تیار کی تھی آگے بزار میں چلی نہیں رہی تو جب اس کو فکر لاہق ہوتی ہے غم معیشت اس کو لاہق ہوتا ہے کوشش کے باوجود جس وقت مسائل بنتے ہیں تو اللہ تعالی کے محبوب فرماتے ہیں وہ گناہ جو نماز پڑھنے سے نہیں جڑے تھے اس غم سے جڑ جاتے ہیں دیکھو مومن کی شان اس کی پانچوں گھی میں اگر مزدور کو دیاری مل گئی ہے پھر بھی اور نئی ملی غم میں بیٹا ہے پھر بھی کہ وہ انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی لے جائے تو یہاں پر نبی اکرم نور مدسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد رزق کے لحاظ سے بھی اللہ کا اعلان دوسرا اور پھر ہر بندے کو صحت چاہیے ہر بندے کو جسمانی طور پر صحت یا کوئی بھی غم آیا ہوا ہے کوئی مسئیبت ہے کوئی ناجائز مقدمات ہیں کوئی کسی طرح کی الجن ہے یہ سب کچھ مبتلا کے اندر آتا ہے ہے کوئی ایسا جسے غموں نے گیرا ہوا ہو وہ مجھے کہے میں اس کا غم دور کر دوں میں اس کو غموں سے نجات دے دوں اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی سرکار فرماتے ہیں رب آگے اعلان کرتا جاتا ہے کیسے ہے کوئی ایسا جسے علم چاہیے تو میں اسے علم دے دوں ہے کوئی ایسا جسے اولاد چاہیے تو میں اسے اولاد دے دوں ہے کوئی ایسا جسے عزت چاہیے تو میں اسے عزت دے دوں سرکار فرماتے رب وغیرہ وغیرہ سی ذکر کر کے سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہوتے رہتے ہیں کب تک ہوتے رہتے ہیں فرما حتی یتلع الفجر یہاں تک تلوے سو سادق کا وقت آجاتا ہے یعنی جب ازان کا ٹائم رب کے اعلان جاری رہتے ہیں کروڑ سلام ماہ مدینہ تجھے کتنا فائدہ شوچا اپنی امت کا کہ ساری صدیوں کے لیے یعنی شب برات ایک مارانی تیس ابا کے زمانے میں فرما جب بھی شابان آئے گا یہ رات ضرور آئے گی اور یہ انام ہے میری پوری امت لگیں گے اس کو بدت بھی کہا جائے گا تو پھر ہم ویسے ہی دیتے جائیں اسے دیں گے جو مستحق ہوگا اس کا کہ جس کا عقیدہ تو ہو جو اس کے لیے احتمام تو کرے ادھر رحمت دستک دے رہی ہو اور یہ دروازہ بن کر کے سو گیا ہو آگے پیچھے مسجد میں لائٹنگ ہو اس دن بلد بھی مجھا دئیے گئے ہو کہ اب جو شبہ برات ہے کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے تو پھر اس کے لیے رحمت کیسے آئے گی جو احتمام کرے گا رب زلجلال نے خصوصی اعلانات کیے ہیں اور وہ اعلانات امت تک ہمارے نبی علیہ السلام نے پہنچا دی اس کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی وضاحت کے لحاظ سے جو ذکر کیا امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر یہ لکھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث کی راویہ سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یعنی پہلے راوی حضرت مولا مشکل کشاشر خدا علی المرتضی رضی سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس رات کے لحاظ سے انہوں نے جو روایت کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینسل لیلتن نصف من شابان الیس سوائ الدنیا کہ اللہ پندرمی لات کو آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے فیغفرو بخش دیتا ہے بخشتا ہے بہت سے بندوں کو کتنے فرمایا لے اک سارا من آداد شار غن میں قلب بنی قلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھی تو میرے آقا صلی اللہ فرمایا بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جو کلمہ گو ہوں لیکن برے عمل کی وجہ سے جنمی بن رہے ہوں اللہ اس رات میں ان کو جنم سے بری کر جنت دے دیتا ہے کتنا اس رات کا فائدہ ہے کتنی برکت فی ی فی رو اللہ بخشتا ہے لے اک سارا من شار غن میں قلب بنی قلب کی بکری ایک تو وہ بکری بہت زیادہ تھی پھر بکریوں کی تعداد کے مطابق بخشش نہیں ان بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے اور پھر ان بالوں کی تعداد کے پرابر نہیں لیاک سارا ان سے کہیں زیادہ اگر ان بکریوں کے بالوں کی تعداد مثال کے طور پر ایک کروڑ بنتی ہے تو فرما اس سے کہیں زیادہ لوگوں آنے والی ہے منگل اور بدھ کے درمیانی رات دیکھو کتنی قیمتی رات آ رہی ہے ہم نے دعا بھی کرنی ہے کہ اس کوٹے میں ہمارا بھی نام آ جائے وہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ اور یہ شان ایس امت کی کہ یہ کوٹہ کسی ایک سال کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا نہیں عید ہوتی وہ ہے جو بار بار آئے لوٹ کے آئے فرمائی یہ اس امت کا سالانہ کوٹہ ہے جب بھی لیلہ تن نصف میں شابان آنی ہے رب نے اتنے بندے جہنم سے آزاد کر دینے ہیں ان کو بکشش ملے گی اس بنیاد پر ہی ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے چونکہ یہ سب کچھ اصل میں ہے سرکار کے تاجدار ختم نبوت ہونے کی برکت بیسے بھی بہت سی نسبتیں لیکن امام راضی کہتے چونکہ سرکار آخری ہیں اور پہلوں کو پتا تھا ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آکے ہاتھ پکڑ لے گا سرکار کو پتا ان کا سب کچھ میں نہیں کرنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یہ خصوصی کوٹے منظور کروائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنی بخشش کا احتمام ہوا اور یہ جو حدیث شریف امام بخوی نے ذکر کی اس کی تفصیلات جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہیں کتاب الجرائز کے اندر اور وہاں ہے یعنی جو قبرستان جانے کا ایک معاملہ ان راتوں کو ہے اس رات کو وہ بھی اس کا بھی پس منظر ہے جس طرح حدیث سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ میں موجود ہے کہ سرکار جنت البقی میں تشریف لے گا آشا صدیقہ بھی پیچھے گئی تو وہ حدیث امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے شابان کی اس تاریخ کے لحاظ سے اور پھر یہاں جس وقت بخشش کا ذکر آیا تو امام بغوی نے یہ حدیث صریف ذکر کی اور اس میں ایمہ کی سند ہے امام قاسم بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہے اس سند میں جا کر یہ ذکر ہے کہ فَيَغْفِرُ لِكُلَّ اِنسَانٍ اِلَّا اِنسَانًا فِي قَلْبِهِ شَحْنَاؤُ اَوْ مُشْرِقَام بِاللَّهِ فرما اللہ ہر کسی کو بخش دیتا ہے مگر دو قسم کے لوگوں کو نہیں بخشتا ایک تو مشرق ہے جس نے بخشے نہیں جانا چون کہ یہ بخشش ہے مومن کے لیے گناہوں کی لحاظ سے جو شرق کرے وہ تو بخشے نہیں جائے گا لیکن مومنین میں سے جن کے دل کے اندر شہنہ ہے بغل ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لحاظ سے اس سے رب ناراض ہو جاتا اور شہنہ کی بنیاد پر پھر رب زلجلال جو مسلمانوں سے عطاوت رکھتا ہے مسلمانوں سے بغز رکھتا ہے اس کی طرف رب نظر رحمت نہیں فرماتا اس رات کو حالانکہ اس رات میں بڑے بڑے پاپی بخشے جاتے ہیں لیکن یہ جو شہنہ ہے دلی بغز اور دوسری شرعہ میں لکھا مہدیسین نے اراد شاہب البدہ المفارق للجماع کہ اہل سنت و جماعت کو بنا لیے وہ صاحب بیدہ جو جماعت کو چھوڑ کر جماعت صحابہ کے عقائد اور جماعت اہل بیت کے عقائد کو چھوڑ کر جو سائیڈ پہ ہو گیا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا نہ مشرق نہ وہ اور شہنہ کی وہ جو تعریف ہے اس کے مطابق جس کے دل کے اندر عداوت اور بغض ہے یہ چیز بھی بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خامخہ بندہ کسی کو اپنی اپوزیشن نہ سمجھے خامخہ کسی کو کچھ ملنے پر دل میں جلتا نہ رہے خامخہ کسی سے کوئی مقابل بازی نہ رکھے یعنی یہ دنیا کے معاملات میں باقی تو یہ ہے نا کہ جب پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ سے کہ افضل العمل کیا ہے یا بندہ مومن کب ہوتا ہے فرما جب اس میں دو جیزیں پائی جائیں اس میں غب بھی ہو اس میں بغض بھی ہو غب کس کی اللہ والوں کی بغض کس کا اللہ کے دشمن وں کا تو صلی اللہ صلی اللہ اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ایک موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اس کی روایت کرتے ہیں یہ خاص رات کے لحاظ سے ہم سب نے اپنے باطن کی تلاشی لے کر اپنی صفائی کرنی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو اب میں بیان کرنے والا آؤں اتنا سب مالک رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار بیٹھے تھے تو آپ نے غیب کی خبر دی خبر کیا تھی فرمایا یتلو علیکم الان راجل من اہل الجنہ مجلس جمع ہوئی ہے اب جو اچانک آئے گا وہ جنتی نسان ہے ویسے تو سارے سے آبا جنتی ہیں لیکن ایک ایک کر کے پھر خوشخبریاں خاص کو دی گئی مثلا اشرا مبشرہ ہیں وہ خاص خوشخبری ہے بعض مواقع پر کبھی کسی کو فرما یہ جنتی ہے اب اس موقع پر فرما جو اب مجلس میں اوپر سے آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ کو بڑی تڑپ تھی انتظار تھا کہ پتہ نہیں اب کون آتا ہے تو ایک صحابی آئے سب حیران ہوئے کسی کا بھی بزاہر خیال نہیں تھا کہ یہ بندہ آئے گا صحابہ نے انہیں مبارک دی دوسرے دن مجلس جمعی ہوئی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ نے پھر فرما یتلو علیکم الان نائے تھے دوسرے دن بھی وہی آ تیسرا دن جب محفل جمعی تھی لوگ آتے رہے بیٹھتے رہے سرکار نے پہلے نہیں فرمایا حالانکہ سارے سعادت والے تھے کوئی خاص حکمت تھی اب جو آئے گا وہ جنتی ہے انتظار سب نے کیا جو آیات وہی جو پہلے دیو سواب کی کسرت کسی کو پتا چلتا تھا نا اس کا اتنا نیکیوں کا بیلنس ہے وہ پیچھے پڑ جاتے تھے بتاؤ وظیفہ کیا پڑھتے ہو رات کتنی بندگی کرتے ہو کیا کیا تمہارے معمولات ہیں ان کے گھروں سے جا کے پوچھتے تھے گھر میں ان کی کیا کیا نیکیا ہیں ان کو یہ مرتبہ ملا تو کس وجہ سے ملا تو جب تین دن ایک شخص کا نام نکلا سرکار کی زبان سے اور وہ جنتی قطی تین دن قرار پایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہتے مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اس بندے کی نیکیوں کا میرٹ تو دیکھوں تاجد کتنی ہے نفل کتنے ہیں تلاوت کتنی ہے تسبیح کتنی ہے صدقہ کتنا ہے خیرات کتنی ہے میں معلوم تو کروں تاکہ آگے آئندہ کسی موقع پہ میرا بھی نام آئے کہ اس نے کیا کیا عمال سالیہ کی ہوئے ہیں تو تفسیر ابن کسیر میں ہے تفسیر کے بہانہ بھی بیان کر دیا اور وہ خلاف واقعہ بات تھی لیکن اس زمن میں تھی کہ مجھے گھر تو رکھیں کہ مجھے تو ابباجی نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں نے اب کہاں جاؤ مجھے اپنے گھر رکھ لو مجھے کھانا دے دیا کرو تو یہ ان کے گھر صرف اس نیت سے انہوں نے رہیش رکھ لی کہ میں نے دیکھ رات ان کے ساتھ رہ کر کہ کتنی دیر تک نفل پڑتے ہیں تحجد کے لیے کب اٹھتے ہیں یہ پانچ وقت کی نماز تو ہمارے ساتھ پڑتے ہیں باقی کیا کیا کرتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھنا اپنے دل میں یہ یہ وہیں سوئے رات کو جہاں وہ زیابی سوتے تھے کہ پورا کھوج لگانے کے لیے لینزر عمالہ تاکہ ان کا عمل دیکھیں فلم یار لہو فی بیت ہی کبیر عمال ان کے خیال میں تھا کہ گھر میں یہ کوئی پتہ نہیں چار سو نفل پڑتے ہیں اور اتنا زیادہ کوئی دن جن کی حق میں اعلان ہوا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے میں جتنی چاہیے تھی اتنا کوئی زیادہ نیکی کا منظر نہیں تھا اگرچہ نیکیاں بہت تھیں جب تین دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جانے کی اجازت دو اصل میں ابباجی نے نیکالا نہیں تھا میں ویسے آپ کی نیکی دیکھنا چاہتا تو میں نے اس لیے کہ آپ مجھے گھر موقع دے کہ میں دیکھوں اس لیے میں رہا ہوں اور مجھے کوئی یعنی چکہ عبداللہ بن عمر وہ ہے جن کی اپنی نیکیوں کا میرٹ بہت بڑا ہے ہم جاسوں کے لحاظ سے کیوں ملتی رہی علا یاد رکھو اس چیز کو اور دوسرے مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرما ہوا ماترہ فرما نیکی میری سب سے بڑی یہ ہے کہ میں رات جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی دوسری حدیث میں غش کا لفظ ہے کہ میرے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ آج تو فران کو میں نہیں سر نگون کر آج پر جو مز مز مجھے ملا ہے یہ انہوں نے اپنے طور پر جب یہ قیفیت بیان کی تو حدیث میں ہے کال عبداللہ بہازا بالغا ما بالغا پھر اب مجھے مل گیا ہے یہی وہ ہے جس تجھے جنت کی ٹکٹ ملتی رہی ہے اس نتیجے کی بنیاد پر یعنی شہنہ اتنا بڑا دشمن ہے یہ پوس دل کا اور اس سے بیماریاں ایسی لگتی ہیں اور اس انداز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے سینہ خالی ہو تو موچ کتنی ہے اور پھر اس رات کو اگر رب ناراض ہو جائے کہ تم نے یہ دل میں کیوں رکھی ہے داوت تو پھر بندے کا کتنا نقصان ہے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ تبلیغ کی اس امت کو کہ اپنا سینہ کھلا رکھو اور اس رات کے خصوصی انعامات جو ہیں ان انعامات کے تم حق دار بن جاؤ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے جو خصوصی انعامات ہیں اس رات کے اندر بہکی نے شعب ایمان میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور ان میں انہوں نے اس عمر کو بطور خاص لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو فیصلے کی رات بھی قرار دیا ہے اور اتاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ جب میں نے اس رات کو دیکھا یعنی سرکار کا اپنا بندگی کرنے کا عالم کہتی ہیں سرکار نے قیام شروع کیا سجدے میں گئے تو سجدہ بڑا لمبا کیا کتنا لمبا کتنا لمبا حتی زنن تو یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا انہو قد کو بیدہ کہ سرکار کا کہیں وسال تو نہیں ہو گیا اتنا وقت سجدے میں گزر گیا فَقُم تو حتی حر رکتو ابہامہ ہو میں اٹھی یہاں تک کہ میں اٹھ کے سرکار کی انگوٹھے کو حرکت دی سرکار کا انگوٹھا پکڑ کے میں نے اسے ہلایا تو جب میں نے ہلایا تو فتحرہ کا تو سرکار کے بدن نے حرکت کی تو مجھے یقین ہوا کہ سرکار زندہ و تابندہ ہے یعنی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو انہیں خدسہ لائک ہوا وہ خدسہ دور ہو گیا کہتی فرجا تو میں ہٹ کے پیچھے بیٹھ گئی کہ سرکار کی نماز ہے خاص راز کی بات ہے کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد سرکار دعالم نے سجدے سے سر اٹھایا و فرغ من صلات ہی اور ہمارے نبی صلی اللہ قال یا عائشہ تو ازننت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدخواس اب اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم تجھ سے ویسے ہی جدا ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لا واللہ حض عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نازیبہ خیال تو نہیں آیا لیکن زننت انہ کا قبتہ لے طول سجود کا سجدہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ آزہی تم جانتی ہو کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے کل تو سید آشا صدیقہ کہتی اللہ ورسول اعلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو میرے آقا علیہ وسلم نے فرما آزہی لیلت نزف من شابان یہ ہے شابان کی پندر بی رات دیکھو یعنی کتنا احتمام بتایا سرکار نے بار بار اپنی احادیث کے اندر اور پھر فرمایا فیغفر للمستغفرین اس کے لفظ جدہ ہے بھئی یہ وہ رات ہے جس میں ان اللہ عز و جل رب زل جل اس رات کو یہ اگلا لفظ جو ہے نا وہ متشابیات میں سے ہے اس کا معنی ہے جانک کے دیکھنا کسی کو تو جانک کو وہ دیکھتا جسے ویسے نظر نہ آ رہا ہو مثلا یہ ایک قینات لگی ہے یہ پیچھے ذلف کار صاحب کھڑے ہیں ان کو ویسے نظر نہ آ تو یوں آگے جانک کے دیکھیں تو جانک کے دیکھنے والے میں محتاجی ہوتی ہے کہ ویسے اسے نظر نہیں آتا دیوار کی اوپر سے جانک کے دیکھ رہا ہے لیکن ایک جانک کے دیکھنا کا مطلب ہوتا ہے توجہ اور پیار سے دیکھنا اس مقصد کے لیے ویسے تو رب کو جانک نے کی حاجت نہیں ہے یہ دوسرے مقام پر ہے کہ رب نے بدر والوں کو جانک جانک کے دیکھا بدر والوں کو تو یہاں رب سارے مسلمانوں کو سوائے ان کے جن کا استثناء کیا گیا خاص پیار سے دیکھتا ہے خاص پیار سے دیکھتا ہے سرکار نتاشا صدقہ کو رات کی خبر دی اور ساتھ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ رب زل جرال جب پیار سے دیکھتا ہے جو مستغفرین ان کو بخش دیتا ہے مستغفرین کون استغفار کرنے والے مستغفرین کو اللہ بخش دیتا ہے اور ساتھ جو رحمت مانگتے ان کو رحمت دیتا ہے مستغفر کہتے ہیں بخش مانگنے والے کو مسترہ کہتے ہیں رحمت مانگنے والے کو فرمایا جو بخش مانگے اسے رب بخش دیتا ہے اور جو رحمت مانگتا ہے اللہ اس راق اس کو رحمت دیتا ہے اب وہ شانہ کی جگہ وہ آگیا فرمایا جن سویسے رہنے دیتا ہے مسترہ مین کو رحم مستغفرین کو بخش عطا کرتا ہے رب ذل جلال اس خصوصی رات کے اندر اور اس میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا جو تعرف آگے چلا اس میں محمد بن مغیرہ کہتے ہیں یہ جو شابان سے شابان تک شابان سے شابان تک ایک لسٹ بنائی جاتی ہے مرنے والوں کی تکت العجال مرنے والوں کی لسٹ شابان سے شابان تک بنائی جاتی ہے کہتے ان الرجول لین کے ہو ایک بندہ شادی کرتا ہے حالان کی اس کا نام تو اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے لین کے یولہ دولہ اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہونا ہے مگر شادی ہوگی بیٹے کی بلادت سے پہلے وہ قبر میں جا چکا ہوگا یعنی اس رات کو یوں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اس مہو فی الموت مردوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے پھر امام محمود آلوسی بغدادی نے ان تفصیلات کو لکھا کہ قرآن مجید کے پچیس میں پارے میں جو آیت ہے اس رات کے لحاظ سے اس کو کچھ مفسرین نے شمار کیا کہ فی ہا یف رکو کل امر حکیم اس میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا اس پر پھر صدیوں میں اس رات کے بارے میں یہ آتا رہا آئمہ لکھتے رہے کہ یہ بڑی حساس رات ہے کہ خاص فیصلے ہو رہے ہیں تو فیصلوں کے وقت تو چھوٹی سی عدالت میں بھی بندے کے لیے بڑی بیچینی ہوتی ہے اسے نیند کیسے عدالت میں آتی ہے زک نہ بچائے ادھر ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کے امبار پیس کیے جا رہے ہیں رب کے سامنے اور اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کے لئے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے بڑا سج یہ مرنے والا ہے یا گناہوں کے لحاظ سے تو اسے عبد سہم کر اور بڑا مرتعت ہو کے رب سے یفرہ کو کل عمر حکیم سے لیتے ہوئے جو پہلی آیت تھی وہ بھی ساتھ ملا دی اسی حکم کے اندر وہ ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ ہم نے قرآن لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے اور اس لیلہ مبارکہ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں تو اب سارا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اترا ہے شب قدر کو اور لیلہ مبارکہ سے مراد اگر پندروی شب شابان کی لینی ہے تو پھر وہ شب قدر تو نہیں ہے قرآن پندروی شب کو تو رمضان میں اترا ہے تو امام محمود آلوسی نے اس سلسل ملکہ قَالَ شب برات کو ہی نزول قرآن کی رات بھی مانا ہے شب برات کا یہ وصف بھی مانا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ یہی رات ہے اور قرآن بھی اسی میں نازل ہوا اور اسی میں ہر فیصلہ ہو رہا ہے یہ کچھ لوگوں کا قول ہے جمہور اس پر ہیں کہ برات میں نہیں ہے قرآن کا نزول لیکن اس پر ایک کثیر جماعت قائم ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں جن فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے شب برات یقینا وہ رات ہے اگرچہ اس میں قرآن نازل نہیں ہوا مگر یہ فیصلے ضرور اس میں ہوتے ہیں یہ فیصلوں والی رات ہے فیصلے خاص اس میں ہوتے ہیں اور اس کے لحاظ سے پھر یہاں تطبیق کی گئی ان دونوں اقوال کے لحاظ سے کہ شب قدر اور شب برات دونوں راتے ہی عظیم راتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑے امام ہے مالکی فقہ کے علی بن محمد اجہوری ان کی جو کتاب فضائل شہر رمضان اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں یہ لکھا تھا کہ یہ رات اور اس رات کے جو اسرار و رموز ہیں انہوں نے اور ساتھ لطائف المعارف فیما لیمواسم العام من الوظائف امام زین الدین حنبلی ساتھ سو پچانمے ہجری جن کا یوم وصال ہے تاریخ وصال ان کی انہوں نے پھر اس سلسلہ میں تطبیق کے لحاظ سے اکوال کو اکٹھا کیا اور یہ بات واضح طور پر لکھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصی طور پر جو توفہ ملا اس میں قدر کی رات اور برات کی رات کہا کہ فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں اور ریجسٹر ایک تو ازل سے لوہ محفوظ میں لکھا ہے ایک ہے لوہ محفوظ سے ریجسٹر میں لکھنا ایک ہے رو ریجسٹر فرشتوں کے سپرد کرنا تو یہ تین مراحل ہیں کب کسی نے مرنا ہے اس کا حجسہ کب ہونا ہے اس کے بیٹا کب پیدا ہونا ہے کوئی کام کب ہونا ہے یہ ازل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر سال کا جدہ ریجسٹر اس لوہ محفوظ سے وہ تیار شبہ برات کو ہوتا ہے شبہ برات کو جو تیار ہوتا ہے آگے ورکنگ کے لیے فیلڈ میں فرشتوں کو لیلت القدر کو دیا جاتا ہے اس طرح شبہ برات بھی حساس رات ہے اور لیلت القدر کا بھی اپنا مقام ہے اور پھر اس سلسلہ میں تعامل امت کا یہ رہا کہ حضرت امام شافی رحمت علیہ سے ایک موقع پر جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کن راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو امام شافی رحمت علیہ نے کہا لیلت الجمع ایک تو جمع کی رات پھر والعیدین دونوں عیدوں کی رات یعنی عید الفطر سے پہلی جو رات ہے عید الادحا سے پہلی جو رات ہے و اول رجب رجب کی پہلی جو رات ہے سات کا یعنی امام شافی جیسے امام کے نزدی اور یہ ذکر کرنے والے زین الدین ابن رجب ہمبلی ہیں اور دوسرے امام اجہوری مالکی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا کہتا وقت جا آف الحدیث ان مم یستجاب فی ہد دعا لیلت ایل ایدین لیلت نصف شابان یعنی یہ پندرمی رات کے جو خصوصیات ہیں دعاوں کی قبولیت کے لحاظ سے ان اماموں نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت میں جو سرکاری احتمام والی راتیں تھیں کہ ان میں احتمام کرو ان راتوں کا باقاعدہ پندرہ شابان شب برات کا لیٹر بھیجا اپنی سلطنت میں کہ اس رات کا احتمام کیا جائے اور یہ بھی لطائف المعارف کے اندر اس کا ذکر ہے اور اس میں انہوں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن مادان بہت بڑے امام گزرے ہیں لقمان بن آمیر خالد بن مادان یعنی اپنے اچھے کپڑے پہنتے تھے اچھے کپڑے وَيَتَبَخَّرُونَ گھر میں خوشبو کے لیے اود جلا لیتے تھے پھر وَيَقْتَهِلُونَ سُرْمَ بھی لگاتے تھے وَيَقُومُونَ سُرْمَ لگا کے یہ نہیں کہ چھوڑ دیتے تھے باقیسی پر یہ تو آغاز ہے اتمام ہے یَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتَهُمْ مسجد میں پھر قیام بھی کرتے تھے یعنی احتمام سارا وَوَافَقَهُمْ اِسْحَاقُ بن رَحوَي علازالے کا اِسْحَاق بن رَحوَي بہت بڑے امام ہوئے ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ ان کی موافقت بھی کی اب یہ حدیثیں جو چند بیان ہوئی ہیں اس پر میں اکتفا کرتا ہوں اس شب برات سیمینار کے لحاظ سے لیکن اس میں دو باتیں ہیں ان احادیث کے لحاظ سے امام ابن حبان جو بہت بڑے امام احادیث کے انہوں نے ان احادیث میں جو ہماری دلیل ان کو صحیح قرار دیا یعنی ابن حبان نے بقاعدہ صحیح ابن حبان ان حدیثوں کو لکھا بھی ہے اور بات کی ہے کہ ان حدیثوں کو کوئی ضعیف نہ کہے یہ حدیثیں صحیح حدیث ہیں یعنی ضعیف کا یہ مطلب ہوتا ہے یہ ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل فضول ہے ضعیف کا یہ مطلب ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ضعیف حدیث کے بارے میں خود ائمہ حدیث نے تو لکھے ہی ہے جو ہم اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں یہاں تک وہابیوں کے فتاوہ ستاریہ میں بھی یہ لکھا ہے انہوں نے کہ فضیلت عمل ثابت کرنے کے لیے ضعیف عدیث زیلت کے لیے اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو پھر بھی رات منانا بیدت نہیں ہوگا اس کے نفل بیدت نہیں ہوگے لیکن ابن حبان نے تو یہ کہا کہ یہ اس کی بہت سی حدیثیں جو ہیں ان کی سند صحیح ہے یعنی ستنی طور پر اس کے اندر کوئی انکتا نہیں رامیوں کا حافظہ کمزور نہیں راویوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے سند متصل ہے کول صحابی کا نہیں فرمان رسول علیہ السلام کا ہے ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس زمرے میں بیان کیا ہے تو یہ ایک مختصر سا سبق اس شب برات کے لحاظ سے ایک خلاصہ ہے تاکہ حوصلہ حافظائی ہو جو اس کی تیاری کرتے ہیں اور جو اب تک تیار نہیں انہیں شوف پیدا ہو جائے اور دوسری طرف جو بیماری والے ہیں جو روک رہے ہیں کہ بلکل یہ بیدت ہے اس رات جلدی سو جانا اگر پہلے نفل پڑھتے بھی اس رات نہ پڑھنا ان کے شرش لوگوں کو بچانے کے لیے ارے یہ کام تو شیطان ہی پہلے کافی کر رہا ہے کہ مسجد کے قریب نہ آنا نفل نہ پڑھنا وزو نہ کرنا رب کو سجدہ نہ کرنا یہ ڈیوٹی تو شیطان ہی کافی دے رہا ہے اور کچھ لوگ پھر فتوے کی ضرورت محسوس کرتے اس کو یہ تھپکی دے سلانا چاہتے ہیں تو دیکھو کس قدر یہ امت مسلمہ سے دھوکا کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دلائل ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہماری شریعت ہے ہمارے رسول صلی اللہ کا دیا ہوا ہمارے لئے یہ توفہ ہے اس پر اللہ کا خاص فضل ہے اس کے لئے تیاری ہونی چاہیے چونکہ جو ہی اس کی تیاری ہوتی ہے ساتھی رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے رمضان کی رحمتوں کا موسم اس کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے تو نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون پھر شب برات کے موقع پر ہوگا اس واسطے ہمیں یہ جو آ رہی ہے اس کا خصوصی طور پر اتمام کرنا چاہیے اور اسی سلسلہ میں یہ جو مثلا ابھی ہمارا زور کے بعد ایک لیکچر تھا ایک سیمینار تھا اب ہے پھر ابھی اشاعت کے بعد مرید کے میں ہوگا تو یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ دین کے دلائل ان لوگوں تک جنہیں خود بیٹھ کے عربی میں مہارت حاصل کرنے کا نو دس سال پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا مگر شوف تو ان کو بھی ہے کہ جنت کی ٹکٹ ہمیں بھی ملیں اور ہمیں بھی معلومات ہو کہ فران وقت میں اس کی اہمیت ہے کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے فضل سے ہم یہ دستر خان سجاتے رہتے ہیں اور اسی کے لیے خصوصی طور پر ہم نے عوام کے لیے ایک تو ہمارا کورسن اور عبا کا جو نو سال پڑھیں تو پھر دستار لیں تو عوام کے لیے ہم نے اکامت دین پروگرام ہفتہ بار شروع کر رکھا ہے ہر ہفتے چلتا ہے توہیز ٹی وی پر جلالی میڈیا پر اور مرکز میں بھی کچھ لوگوں کے لیے نشستی ہوتی ہیں اور انہی میں یہ مسائل ہی یہ دین کے مختلف موضوعات اکامت دین میں بیان کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی محمد ریاض چشتی صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے اور ان کی آہلیہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام تا فرمائے تمام بیماروں کو شفاء تا فرمائے محمد افضل بٹی صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی دیلی نیک تمنہ پوری فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم موسیقی موسیقی